محمد بن اسمائل بن آزر بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ ایک دن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا کہ حضرت جعبیر بن عبداللہ انساری نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام چیزوں سے پہلے اس خالق نے میرا نور پیدا کیا پھر ہزاروں سالوں تک وہ نور اللہ کی قدرت سے اس کی بڑائی دیکھنے اور اس کی تجبیح اور سجدے میں لگا رہا ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ نور محمدی بارہ ہزار سال تک حیرانی کے ساتھ خدا کی عبادت میں لگا رہا پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک موٹی پیدا کیا اس موٹی پر اپنی جلالی نظر ڈالی تو اس روب کے اثر سے وہ موٹی پانی پانی ہو گیا پھر ہزار سال تک بہتا رہا بعد میں اس کے دس حصے کیے گئے پہلا حصہ عرش بنایا اس کے چار ہزار ستون کیے ایک ستون سے دوسرے ستون تک چار ہزار سال کی راہ ہے اس کے بعد چار فرشتے پیدا کیے ایک آدمی کی شکل میں دوسرا اونٹ کی شکل تیسرا کرگس کے روپ میں چوتھا گائے کے جسم کی شکل میں ان کے پاؤ یعنی جو سب سے نچلا حصہ ہے وہ مونڈے عرشے سے لگے ہوئے ہیں ان کو اللہ کا حکم ہوا کہ عرش کو اٹھا لو انہوں نے بہت زور مارا مگر نہ اٹھا سکے پھر رشاد ہوا کہ ہم نے تم کو ساتھ زمین و آسمان کا زور دیا اٹھا لو پھر انہوں نے طاقت لگا کر اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ سکے اس کے بعد حکم ہوا کہ یہ تزبیح پڑھ کر اٹھا لو سبحان جل ملکی والملکتی سبحان جل عزتی والعزمتی والحیبتی والقدرتی کل کمالی والجمالی والکبریائی والجبروتی سبحان الملیک الحیل لزی جب فرشتوں نے یہ تزبیح پڑھی اللہ کی قدرت سے ارش اٹھا لیا دوسرے حصے سے کلم بنایا اس کی لمبائی پانس سو سال کا راستہ ہے اور چوڑائی چالیس سال کا راستہ کی ہے تیسرے حصے سے لوہ محفوظ حفاظت کی ہوئی تکتی بنائی اس کی انچائی سو سال کی راہ کی چوڑائی سو سال راہ کی ہے اس کے چاروں طرف یاکود جڑا ہے پھر کلم کو حکم ہوا لکھ ارز کیا کیا لکھو لکھ میرا علم میری خلقت پھر کلم نے ارز کیا شروع کس طرح کرو فرمان ہوا شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کلم نے بسم اللہ کو ہزار سال میں پورا کیا اس کے بعد اللہ کا فرمان ہوا لکھو میں معبود ہوں میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد میرے رسول ہے جس نے میرے فیصلے پر بھروسہ کیا میری بھیجی مصیبت پر صبر کیا میری نعمتوں پر شکر کیا اور میرے حکم پر راضی ہوا میں اسے صدیق بنا کر اٹھاؤں گا اور قیامت کے دن اسے صدیقوں کے ساتھ اٹھاؤں گا اور جس نے میرے فیصلوں پر بھروسہ نہ کیا میری بلا پر صبر نہ کیا میری نعمتوں پر شکر نہ کیا اور میرے حکم پر راضی نہ رہا اسے چاہیے کہ مجھے ہی معبود چنے پھر کلم نے لکھا اور لکھتی چلی گئی یہاں تک کی لکھ ڈالا بارش کی بوندوں کو پیڑوں کے پتوں کو ریگستانوں کے ریتوں کو اور قیامت تک جوجو ہونے والا ہے لکھتے ہے کہ جب کلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا کہ اے خدا تیرے جیسا اور برابر کا کوئی نہیں پھر یہ کس بزرگ کا نام ہے آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب کا ہے وہ مخلوق خاص ہے اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میری قدرت ظاہر نہ ہوتی کلم نے جب یہ آواز سنی تو حیبت سے اس کا سینہ فٹ گیا ریوایت کیا جاتا ہے کہ لوہ حرکت میں آئی اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے کیونکہ مجھ پر خدای علم لکھا گیا ہے آواز آئی اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے چوتھے حصے سے سورج بنایا گیا اور پانچوے حصے سے چاند بنایا گیا اور چھٹے حصے سے جنت بنائی گئی ساتھوے حصے سے دوزک بنائی گئی آٹھوے حصے سے فرشتے بنائی گئے نوے حصے سے کرسی بنائی گئی اور دسوے حصے سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور اس نور مبارک کو داہینی طرف عرش کے تزبیح و تقدیس میں مشغول رکھا ریوایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاکوت کا ایک دانہ پیدا ہوا انچائی اور چوڑائی اس کی پانچ سو سال کی راہ ہے اس دانے پر اللہ نے نظر کی حیبت سے وہ خود بخود پگل کر پانی ہو گیا اس کے بعد دخینی اتری ہوا کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم چاروں کونوں پر اس پانی کے موج کرو جھاگ نکالو تو اس کی قدرت سے آگ پیدا ہوئی وہ پانی پر گئی اس کا دھوہ نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں ہوا پر لٹک گیا اس دھوے کو اللہ نے ساتھ پارا کیا ایک پارے سے پانی کا آسمان دوسرے سے تامبے کا آسمان تیسرے سے لوہے کا آسمان چوتھے سے چاندی کا آسمان پانچوے سے سونے کا آسمان چھٹے سے مروارید کا اور ساتھوے سے یاکوت کا آسمان ہوا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ پانسو سال کا راستہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پانی کے جھاگ سے لال مٹی کی پیٹھ پیدا کی اسی جگہ جہاں اب خانے کعبہ ہے حضرت جبرائیل، مکائل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چاروں کونوں میں سے اس مٹی کو فیلا دو اس کے فیلانے سے یہ زمین پیدا ہوئی روایت ہے کہ ایک دین عبداللہ بن سلام نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول زمین کو کس چیز سے قرار ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کاف پہاڑ سے زمین اور آسمان کی ہریالی اسی کا سایہ ہے کاف پہاڑ کی انچائی پاس سو سال کی راہ ہے اور کاف پہاڑ کے اس پار سات زمین مشک کی سات کافور کی اور سات چاندی کی ہے ستر ہزار جھنڈے ہیں ہر علم کے نیچے ستر ہزار فرشتے ہیں روایت کرنے والی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کیا ہے فرمایا ایک ازگر ہے اس کی لمبائی دو ہزار سال کی راہ ہے فرمایا کہ ساتوی زمین پر فرشتے چھٹی زمین پر شیطان اور اس کی اولاد اور پانچوی زمین پر دیو اور چوتھی زمین پر ساپ اور تیسری زمین پر جانور تخلیف پہنچانے والے اور دوسری پر پریہ اور پہلی زمین پر سب آدمی ہیں اور ساتوی آسمان کے نیچے ایک گائے ہے اس کے چار ہزار سنگ ہے ایک سنگ سے دوسرے سنگ تک پانچو سال راہ کی دوری ہے اور یہ سات مہرہ اے طبق زمین کے اس کے سنگوں کے درمیان ہیں اور وہ گائے کھڑی ہے ایک مچھلی کے پشت پر اور یہ مچھلی پانی پر ہے اس پانی کی گہرائی چالیس سال کی راہ ہے اور وہ پانی ہوا پر لٹکا ہوا ہے ہوا اندھیرے پر ہے اندھیرہ دوزک پر ہے دوزک آسمان کے ایک پتھر پر ہے پتھر فرشتے کے سر پر ہے فرشتہ ہوا پر ہے ہوا اللہ کی قدرت سے لٹکی ہوئی ہے اور اس کی قدرت بہت زیادہ ہے عبداللہ بن عباس روایت ہے کہ تحت تسرا نام ہے تازہ گلاب کا جو ساتوی زمین کے نیچے ہے اس کے نیچے دوزک ہے اس میں ایک سردار ہے اس کا نام مالک ہے انیس فرشتے مالک کے ماتحت ہے ہر فرشتے کے داہینی طرف ستر ہزار ہاتھ اور بائی طرف بھی ستر ہزار ہاتھ ہے اس ہاتھ پر ستر ہزار ہتیلیا اور ہر ہتیلی پر ستر ہزار انگلیا اور ہر انگلی پر ایک ایک ازگر ہے اور ہر ازگر کے سر پر ایک ساپ ہے کہ اس کی ستر ہزار سال کی لمبائی ہے اور ہر ساپ کے سر پر ایک بچھیو ہے اگر دوزکھیوں کو ایک ڈنک مارے گا تو ستر سال تک درد سے لوٹتے رہیں گے بائے ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک سنتون آگ کا ہے اگر ایک ستون حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور سب جن نوے انسان مل کر اسے ہلانا چاہے تو ہلانا سکیں گے ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزک کے اندر جاؤ انہوں نے عرض کیا کہ خدا یا ایسی جلتی آگ میں کس طرح جائے جبرل نے رب کے حکم سے ایک انگوٹی جنت سے لاکر ان کے ماتھے پر رکھ کر اسے داگ دیا انگوٹی پر لکھاتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سب اس لئے کیا گیا تاکہ دوزک کی آنچ ان پر اثر نہ کرے تب وہ انیس فرشتے دوزک میں گئے اور قیامت تک وہی رہیں گے اسی لئے کہا جاتا ہے تو ہرگز دوزک کی آگ کا صدمہ اسے نہ پہنچیں گا دوزک کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کیلئے ان میں سے ایک گروہ تقسیم کیا گیا ہے دوزک کا پہلا دروازہ زہیم دوسرا جہنم تیسرا سکر ہے چوتھا سعیر ہے پانچوہ نتا ہے چھٹا ہاویا ہے اور ساتوہ حتمہ ہے روایت ہے کہ ایک دن جبرل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہی بھیجی تھی کہ یکا یک زلزلے کے صدمے سے زمین و پہاڑ ہل گئے اور اس کے ساتھ ہولناک آواز آئی کہ مبارک چہرے کا رنگ بدل گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز تھی جبرل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے آگے سات ہزار سال سے ایک پتھر ہزار من کا دوزک میں ڈالا گیا ہے آج تک وہ نیچے چلا جاتا تھا ابھی وہ کرے حتمہ میں پہنچا یہ اس کی آواز تھی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کس کی جگہ ہے جبرل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ منافقوں کی جگہ ہے چھٹے درجے میں مشرک رہیں گے پانچوے درجے میں بت پرست رہیں گے چوتھے درجے میں شراب پینے والے تیسرے درجے میں ترسا دوسرے درجے میں یہودی اور پہلے درجے میں تمہاری امت کے گنہگار رہیں گے دوزک کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک ستر سال کی راہ لگتی ہے ایک سرپوش سنگین کی جس کی چوڑائی پچاس سال کی راہ ہے دوزک کے موہ پر رکھا ہے دوزک کے نیچے ایک پتھر ہے اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کے پیٹ پر خڑا ہے اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی بڑی ہے کہ دم اس کی ساتھوے عرش سے لگتی ہے اور ایک گائے فردوس کی کہ ستر ہزار اس کے سنگھ ہے اور زمین میں گڑے ہے اس مچھلی کے پیٹ پر خڑی ہے اگر وہ ہلے ڈولے تو تمام دنیا تحس نہس ہو جائے سالہ کے حکم سے تزبیح تقدیس تحلیل تمہید تمجید تکبیر میں لگے ہوئے ہیں اگر ایک پل اللہ کی یاد سے گافل ہو تو انوارِ الٰہی کی تجلی سے جل بھن کر خاک ہو جائے یہ فرشتے کچھ گائے کی شکل کے ہے کچھ ساپ کی شکل کے ہے کچھ گد کی شکل کے ہے کچھ آدھا بدن برف کا ہے کچھ کا آگ کا کچھ قیام میں ہے کچھ رکو میں ہے کچھ سجدے میں ہے کچھ کود میں ہے یعنی نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ قیامت میں اس عبادت کے باوجود معافی کی درخواست کریں گے پھر خدا نے اتوار کے دن عرش اٹھانے والوں کو پیدا کیا پیر کے دن آسمان کے ساتھ طبق پیدا کیے منگل کو زمین کے ساتھ طبق پیدا کیے بدھ کو اندھیارہ پیدا کیا جمعرات کو زمین کے منافع جمعہ کو سورت چاند اور تاروں کو اور سب آسمانوں کو حرکت دی اور سنیچر کو پوری کائنات کو پیدا کر کے فراغت حاصل کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریت کو پیدا کر کے ہوا کو حکوم دیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصے کو زمین کے اندر لے گئی اس کے بعد بے دھوئے کی آگ پیدا کر کے اس سے جنہوں کی قوم پیدا کی جنہوں سے دنیا بھر گئی ان پر ایک پیغمبر یوسف نام کا بھیجا جنہوں نے اس پیغمبر کی بات نہ مانی بلکہ اسے مار ڈالا زمین پر ظلم کرنے لگے تب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو اور فرشتوں کو ان کے ساتھ بھیجا انہوں نے سب کو مار کر ان کی گندگی دنیا سے پاک کر ڈالی